آپ بات لیاقت انساری ضرور بات کیجئے اور ان سے پوچھے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے چودری پرویز الائی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں سر آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی جس طرح سے فوٹیج بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں اور مجھے ادھر سینے پر چوٹے آئی ہیں میرا بازو توڑ دیا گیا ہے اور یہ حمزہ سباہ شریف کے کہنے کے اوپر ہوا ہے اور اس میں آئی جی شامل ہے اور ان کی فوز شامل ہے وہ انہوں نے دریکٹ میرے اوپر آ کے حملہ گئی ہے حالانکہ میں پیچھے لوگ کو سمجھا رہا تھا کہ باعث سے انہوں نے نون لیگ نے اپنے ورکر بلائے ہیں آپ لوگ اپنے ورکر نہ بلائیں تاکہ یہ خون خرابہ میں نہیں کہتا ہے میں سپیکر ہوں میں نے ہر ایک کا خیال رکھا میں نے کہ حمزہ سباہ شریف اور جتنی اپوزیشن ہے ان کے پروڈکشن آرڈر بھی تر ترہا ان کو ہر طرح سے لک آفٹر دیا اور انہوں نے میرے ساتھ جب یہ کیا ہے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اللہ سے ایک ہی طریقہ کیا ہے یا اللہ میں تو مغلوب ہوں ربینی مغلوب ہوں فانتسیر تو میری بدلہ لے اور یہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے چوئی صاحب ہم دیکھتے رہے ہیں کہ شدید دباؤ ہوتا تھا وفاق کا لیکن اس کے باوجود آپ حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرتے تھے آج مجھے اس کا صلح دے لیا گیا ہے آج جو میں ان کے ساتھ اچھائی کی ہے اس برائی میں آج جو میں ہمیشہ ان سے اچھائی کرتا رہوں بدلہ انہوں نے دیا ہے اس طرح آپ کے سامنے میرا بازو توڑ دیا گیا مجھے سینے میں چوٹ لگی اس لیے میں آٹھ کا میں مریض بھی ہوں اور مجھے ابھی انہوں نے آکسیجن لگائی ہے تو میرا سانس سیگ ہوئے آپ سے بات کرنے کے لیے اور یہ آئی جی اس میں مین شامل ہے جس کو آرڈر کیا آئی جی نے بات بھی کی تھی شباز شریف سے اور آئی جی پولیس اندر کبھی ہاؤس میں آئی نہیں سکتی اور یہ پہلی دباغ ہوا ہے جب سے پاکستان بنائے سمبلی کے اندر پولیس نہیں آسکتی وہاں تو سوائے ماری اپنی سیکیورٹی کے اور آئی نہیں سکتا انہوں نے گنڈے بلائے ہیں اپنے گوال منڈی کے اور انہوں نے گنڈے بلائے ہیں اپنے سارے میں نے سب کو بی ٹی آئی کو کہا کہ آپ تھنڈے رہے ہیں میں آنی چاہتا صرف ان کے خلاف آپ کاروائی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کاروائی کریں گے جو سب اس میں ملوث ہیں چوئی صاحب ہمیں تو آپ کو اس حالت میں دیکھ کر فی الحال بہت افسوس ہو رہا ہے اور یہ ظلم کی انتہا کر دی ہے ان لوگوں نے آج تک اس طرح کبھی ہوا ہے سٹیکر کے ساتھ ہاں ہال بتا یہ ہے کہ میرا حیال ہے پتہ نہیں میں اب اپنے ہارڈ کے ڈاکٹر کو بلا رہا ہوں جو میں چیک کروں اور کہ پہلے تو جو ایک دفعہ بنگال میں باقیہ ہوا تھا کہ انہوں نے ٹی پی سٹیکر کو مار دیا تھا انہوں نے کوشش کی ہے مجھے اپنی طرف سے یہ ختم کر کے گئے ہیں مجھے تو یہ اٹھا کے لے گیا ہیں مجھے تو ہوشش نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں چوئے صاحب آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کس کی جانب سے آپ پر حملہ کیا گیا کس کی جانب سے آپ پر تشدد کیا گیا آپ کو نشاندہی کر سکتے ہیں تاکہ ان کے خلاف کاروائی ہو سکے کل کو نشاندہی ادھر سے بھاگے آئے ہیں ایک دو رانہ مشہود بھاگا ہوا میں نے دیکھا ہے جب میں گر رہا تھا تو رانہ مشہود میرے اوپر چڑھا ہوا تھا اور دوسرا جو حملہ تھا وہ اندر سے بیٹھ کے آڈپ دے رہا تھا پکو لو پکو لو مار دو مار دو تو پرویز الائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہیں جو ایوان کا محول ہے کیا اس صورتحال میں آج ووٹنگ ہو سکتی ہے انہوں نے صرف جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہی چار لوگ نظر آئے ہیں ان کو اور کونی نظر آیا جو انہوں نے ظلم کی انتحاد کی ہوئی ہے ٹھیک ہے پرویز الائی صاحب جو فوٹیج ہم دکھا رہے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ پر تشدد ہوا ہے آپ زخمی ہے یہ ہم اپنے ناظرین کو پل پل رپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن سر اب آگے کی کاروائی ابھی آپ کی طبیعت ناساس ہے آپ پر تشدد ہوا ہے آپ اپنے ہاتھ کے ڈاکٹر کو بھی بلا رہے ہیں تو یہ اسمبلی سیشن کو آگے کس طرح لے کر چلیں گے کیونکہ آج تو وزیراعلا کا انتخاب ہونا ہے دیکھیں یہ جو ہے یہ سارا ایک پلیننگ کے طاعت یہ سارے سلم چلی ہے اور دیکھیں رات تک عدالتیں جو کھلتی ہیں ان کے لیے کھلتی ہیں تو سر آپ بھی عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ بھی عدالت کے پاس جاؤں میں تو اللہ کی عدالت کے پاس گیا مجھے کوئی اس عدالت میں جو کچھ ہوا ہے کبھی کبھی کسی دے ٹو دے بزنس میں جو آج آرٹیکل سکسٹی نائن ہے سکسٹی ایٹ پڑھ لیں ہم ان کا کنڈکٹ نہیں اندر ہاؤس کے اندر لے کے آتے یہ میرے اندر جو دے ٹو دے پرسیڈنگ میں کیوں گھسے ہیں یہ تو میں جاؤں کہاں کوئی نہیں ہے عدالت میرے لیے کسی مظلوم کے لیے یہاں عدالت نہیں ہے بڑوں کی سنتی ہیں رات کو کھل جاتی ہیں پرویزرائی صاحب سر جب نیب آپ کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی آپ سپیکر تھے انہی عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملا سر میں بات کر رہا ہوں یہ جو آپ عدالتیں آئیں ہیں یہ جو آپ پیچھے غمران آئے ہیں میں تو میں نے تو ان کو ریلیف دیا ہوا ہے جنہوں نے مجھے آج حملہ پیر کے مروانے کی کوشش کی ہے جان سے میں نے نہیں ان کو ریلیف دیا میں نے میشہ عدالتوں کا اترام نہیں کیا جب میرے ساتھ ہی وہ جو اترام کرے تو اس کو دکھ نہیں ہوتا اس کو تقلیب نہیں ہوتی وہ انسان نہیں ہے وہ حیوان ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا عدالت اس پر سو موٹو نوٹس لے جو واقعہ ہوا ہے آج آپ کی یہ اپیل ہے میں ان کے سو موٹو سے تنگ ہوں یہ سو موٹو ان کا ہی آتا ہے جن کی کوئی اپروچ میری کوئی اپروچ نہیں ہے سوائے اللہ کے تو جوئی صاحب اگر آپ اپیل نہیں کریں گے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے عدالت کا دروازہ نہیں کھڑ کھڑائیں گے تو پھر یہ معاملات کس طرح چلیں گے کیونکہ آپ امیدوار ہیں آپ ہی زخمی ہیں آپ کے بغیر یہ انتخاب کیسے ہو سکتا جو بھی شروع کرے گا یہ ان لیگل اجلاس ہے ہم اس کو اجلاس کو نہیں تسلیم کریں گے اور یہ کبھی نہیں ہوگا یہ اجلاس آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اگر آج آپ کی غیر موجودگی میں وزیراعالہ کا انتخاب ہو بھی جاتا ہے ووٹنگ ہو بھی جاتی ہے کوئی اس کی لیگل ویلیو نہیں ہو اور سر جو گرفتاری عمل میں لائے گئے ہیں کوئی نہ لیگل ویلیو ہے نہ کوئی مورل ویلیو ہے نہ کسی چیز کو اسمبلی کو جنہوں نے اس اسمبلی کے اندر بیٹھنے ہیں اس کا تکندر سپامال کر دی ہے پولیس کو بلا کے اندر یہ پولیس یہ شریفوں نے بلای ہے اندر اور تو کسی نے نہیں بلای سر بلکل ٹھیک ہے جیپیٹی سپیکر پہ بھی آج تشدد ہوا ہے ان کے بھی بال نوچے گئے ہیں ان پہ بھی لوٹے برسائے گئے ہیں جھوٹا آدمی ہے پرویز الائی صاحب سر بسد احترام فوٹیجز موجود ہیں ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا میری فوٹیجز موجود ہے تو میرا کیا ہوا ہے سر یقین ہے نا آپ آچھا پرویز الائی صاحب جو جن اراکین کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے اور ان کی گرفتاری کے بعد کیا ووٹنگ ہو سکتی ہے لیاکت انساری ہمارے ساتھ موجود ہے